بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ میں بتا چکا ہم دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کونسٹنٹائن کے بازی شروع ہو گئی تھی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرست میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب دیا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو سترہ عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھرک ہو پا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرنرہ میں ہے غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آرہے ہیں نوجوان پرہنے کے لیے جرمنی سے چلے آرہے ہیں اٹلی سے چلے آرہے ہیں تین ہی ملک قرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو عصو دنیا میں عصو دنیا میں عصو دنیا میں عصو دنیا میں جو عصو دنیا میں جو عصو دنیا میں جو عصو دنیا میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹھ پتلیوں کی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے دیں اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک تھی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویلڈ سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر شد پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اول تسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹسٹنس کے نزدیک مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی ابراہیم کی نزل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا ازالہ ہوا اس پروٹسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے اپنے پر ایدلنس سفا ایکسو آٹھ وہ لفتہ ہے یہ تین چیزیں آکر آئیت میں مل گئی ایک تو جگ یہ اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول ٹیسٹیمنٹ کی تعلیمات کیونکہ یہ اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وہ ختم ہو گئی اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئے لہذا آپ درہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگا ہے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے بوڑھیں سب سب یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیمویل باب 27 آیت نمبر نو اور داود نے اس سنزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب 3 آیت 6 یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پر تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ دومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آگئی اسے کے پوری رومن ایمپائر جو ہے عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورلڈ دومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسٹ دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دی ورلڈ ہیت نون اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کیا اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم چبل کے اس بار سے نوٹ کر لیجئے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ گلیلیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی گا لاکھوں مسلمان قطع کی صرف یروشنم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر طے کرتے ہیں ایسا سوچئے تو سیکھ اربن سانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر چھرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں انفیڈنس یہ کافر یہ مرتر یہ ملہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاصلہ کہہ کر کہیں جو نوت قومیں آئیے اور جو تباہی موسیقا موسیقا موسیقا